اب چند اشار سنیے دیکھئے یہ جب ہم فلسفے میں تھے تو یہ شیر پڑھا کرتے تھے اور بہت انجائی کرتے تھے کہ سنی حکایتِ ہستی تو درمیان سے سنی نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم نہ کچھ فنا کی خبر ہے نہ ہے بقا معلوم بس ایک بے خبری ہے سو وہ بھی کیا معلوم اسیرِ جسم ہوں میعادِ قید نہ معلوم یہ کس گناہ کی ہے تازیر یہ کس گناہ کی تازیر ہے خدا معلوم اور سفر ضرور ہے بھائی زندہ ہے جینا تو ہے یا ادھر چلیں گے یا ادھر چلیں گے سفر ضرور ہے اور عذر کی مجال نہیں مجا تو یہ ہے کہ منزل نہ راستہ معلوم نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم اور رہا یہ وهم کہ ہم ہیں سو وہ بھی کیا معلوم تو انسان تشکیق میں سکیپٹسزم میشن پھر ہو ہمارا ایک بہت مشہور فلسفی ہے سکیپٹسزم کا فلسفہ تشکیق کا اس کے جملے پہ ذرا غور کیجئے وہ کہتا ہے کہ nothing is true nothing is believable and not even that کہنے کوئی بات سچی نہیں ہے کوئی بات قابل اعتماد نہیں ہے کہ اس پہ تم یقین کر لو حتیٰ کہ میرا یہ جملہ بھی اب یہ شک کی انتہا ہے اور عزیزانِ گرامی شک انسان کو عمل سے روک دیتا ہے جو چیز انسان کو عمل پہ لے کے آتی ہے وہ یقین ہوتا ہے کہ یوں کروں گا تو یہ ہوگا اگر وہ یقین نہ ہو تو عمل نہیں ہوگا اور یقین کی کیفیت نہ ہو صرف شک ہو تو سوائے خوف کے دہشت کے انسان کی طبیعت پہ اور کچھ نہیں ہوتا یہ ایک متشکک شاعر کے شعر ہے کہ ہے روح تاریکیوں میں حیران بجھا ہوا ہے چراغ منزل کہیں سرے راہ یہ مسافر پٹک نہ دے بوجھ زندگی کا تو یہ ایک کیفیت ہوتی ہے اس وقت تک جب تک کہ نبوت کا نور جو ہے وہ درمیان میں نہ آ جائے بات یہ ہے کہ انسان عقل سے سوچتا ہے نا عقل سوچنے کے لیے کچھ مواد اکٹھا کرتی ہے مواد اس کو ملتا ہے ہوا سے خمسہ سے یہ جو ہمارے پانچ دروازے ہیں دیکھنا سننا چکھنا چھونا سونگھنا یہ پانچ ہوا سے خمسہ ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پانچوں کے پانچوں انسان کو دھوکہ دیتے ہیں نگاہیں دھوکہ دیتی ہیں وہ نے کہا جاہب وہ کیا حال ہے چودری اکرم صاحب خیریت سے تو ہیں آپ تو بالکل بدل گئے وہ نے کہا نہیں میں تو نہیں بدلہ ہوں اور میرے نام چودری اکرم نہیں ہے میرے نام تو محمد معاز ہے اس نے کہا چاہنام بھی بدل لیا نظر دھوکہ کھاتی ہے دیکھنے میں کچھ ہوتا ہے ہوتا کچھ ہے دیکھنے میں کچھ نظر آتا ہے آپ جا رہے ہوتے ہیں سامنے آپ کو پانی نظر آ رہا ہوتا ہے پانی نہیں ہوتا ہے ریت ہوتی ہے وہ ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں سورج آپ کو ایک روٹی کی ٹکیا نظر آتی ہے چاند آپ کو صرف ایک توا نظر آتا ہے بھائی نہیں وہ تو پوری دنیا ہے اس دنیا سے بھی بہت بڑا ہے دیکھنے میں کچھ نظر آتا ہے ہے کچھ اور ہیں کوا کی کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا تو ہوا سے خمسہ پہ جب اعتماد نہیں ہے تو وہ جو رو میٹیریل ہمیں ملتا ہے وہ تو اسی ہوا سے خمسہ کے راستے سے ملتا ہے محدود بھی ناقص بھی اور اس میں دھوکہ دہی بھی اب اس مواد کو اکٹھا کر کے جب ہم سوچیں گے اقل سے کام لیں گے وہ بھی محدود ہوگا اس میں بھی دھوکہ ہو گیا یہی وجہ ہے کہ بہت بڑے بڑے حکیم مدبر آقل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کعبے کی دیواروں سے لپٹ لپٹ کے روتے تھے حادیث میں ان کا ذکر ملتا ہے اور وہ کہتے تھے کہ اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ تُو ہے اور صرف تُو ہی عبادت کے لائق ہے لیکن اب ہم جانتے نہیں کہ تجھ سے پیار کیسے کریں اب یہ جانتے نہیں کہ تیرے ساتھ قربت کی منزلیں کیسے تیہ کریں تیری عبادت کیسے کریں تجھ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے اب یہ ہمیں معلوم نہیں اے اللہ کوئی نبی بھیج جو ہمیں یہ راستہ سجھائے اور عزیزانی گرامی ورقہ بن نوفل جب اس کو پتا چلا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں تو اس قدر رویا بار بار روتا تھا کہ اے کاش آپ آئے بھی دو سو ارزب کے میری آنکھیں بھی جاتی رہی اور میں آپ کی کسی کام نہیں آسکتا آپ کی قوم آپ کو اس شہر مکہ سے نکال دے گی آپ پہ تکلیفیں اور عزیتوں کی توفان ٹوٹ پڑیں گے لیکن میں اس وقت نہیں ہوں گا کہ میں آپ کا ساتھ دے سکوں اور وہ کہتا ہے میں نے زندگی بھر آپ کا انتظار کیا مجھے پتا تھا کہ آپ آنے والے ہیں تو لوگ نبوت کا انتظار کرتے ہیں اس لیے کہ نبوت کے بغیر راستہ نہیں تیہ ہوتا راستہ تیہ کرانے والا اللہ کا نبی ہوتا ہے جو بالکل ہاتھ میں ہاتھ لے کے اللہ تک پہنچا دیتا ہے دیکھیں نا وہ حضور کو تبلیغ کرتے کرتے بارہ برست ہو گئے حج کا موسم تھا منا میں خیمے لگے ہوئے تو آپ نے ایک زگی جا کے خیمے پہ کوئی کھٹ کھٹ آیا پوچھا لوگوں نے بھئی کون ہے کیا چاہتے ہو تو آپ فرمائے بھئی میں کام سے آیا ہوں دیکھو تم میں سے کسی کو اللہ سے ملنا ہے میں اللہ سے تمہیں ملا دوں گا اگر اللہ سے ملنا چاہتے ہو تو میری بات دھیان سے سنو یہ مدینے سے آئے ہوئے کچھ لوگ تھے انہیں ایک دوسرے کی طرف دیکھا انہیں کہا یار وہ وہ یہودی کہا کرتے تھے کہ کوئی اللہ کا رسول آنے والا ہے اور وہ آ گیا تو وہ ہمیں اللہ سے ملا دے گا کہ یہ وہی نہ ہو انہیں کہا آو 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 آپ نے دین کی دعوت دی ان سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی یہ بیعت عقبہ اولا ہے اور سب کو آپ نے اللہ سے ملا دیا یہ اللہ سے ملانے کا معاملہ اللہ سے واصل کر دینے کا معاملہ جو ہے وہ فرمانے ہیں قول انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبیبکم اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ اگر تم لوگ سچ مچ اللہ سے پیار کرتے ہو تو آو پھر میرے ساتھ چلے چلو میرے پیشے پیشے چلے آو میرا اتباہ کرو میرے نقش قدم پہ چلو میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو تو میں منزل پہ پہنچا دوں گا یحبیبکم اللہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا عزیزانِ گرامی یہ جو ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آئے ہیں ان سب کا ایک ہی مشن تھا کہ لوگوں کو اللہ سے واصل کر دیں اللہ سے ملا دیں یعنی مثالاً ارز کرتا ہوں کہ یہ سڑکیں تھیں سب راستے تھے پکڈنڈیاں تھی اللہ تک پہنچنے کی منزل تک پہنچنے کی سب کی منزل ایک تھی سب اللہ تک پہنچانے والے تھے لیکن اسی جانے گرامی وہ ساری پکڈنڈیاں وہ سارے راستے ملتے ملتے آخر میں ایک بہت بڑے جیٹی روڈ میں مل گئے جب منزل قریب آئی تو سب ایک ہی شاہرہ ہمیں مل گئے اور وہ شاہرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاہرہ ہے اب یہی ایک راستہ رہ گیا ہے وہاں تک پہنچنے کا اللہ کی ذاتِ گرامی منزل ہے نبیوں کی بھی وہی منزل صحابہ کی بھی تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ مزرگان دین سب کی منزل اللہ کی ذاتِ گرامی اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں سب اور پہنچانے والے اللہ کے رسول اللہ کے نبی مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے بہت خوبصورت مثال دی ہے اور ایک عرصے تک میں اس مثال کو پڑھ کے وجد کے عالم میں رہا فرماتے ہیں کہ مور بودے حوثِ داشت کہ در کعبہ رسد دست برپائے کبوتر زدو ناغاہ رسید ایک چونٹی تھی اس کو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کعبہ میں جائے اب چونٹی اگر ارادہ کر لے کہ اسے کعبہ جانا ہے تو بھی راستے میں تو کئی دریاں ہیں نہریں ہیں سمندر ہیں پہاڑ ہیں کھائیاں ہیں راستے میں تو کئی آبادیاں ہیں نہ جانے کہاں کہاں اس پھنس جائے ڈوب جائے کچھلی جائے کہتے ہیں لیکن اس کو خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے کعبہ پہنچنا ہے تو یوں کیا اس نے کہ دست پر پائے کبوتر زدو ناغاہ رسید حرم کے ایک کبوتر بیٹھا ہوا تھا اس نے اس کے پاؤں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور کبوتر نے جب اڑان لی اور وہ کعبہ کی چھت پہ جا کے بیٹھ گیا ہے تو چونٹی بھی وہاں جا کے اتر گئی یہ ہے نبوت کی ضرورت اور اس کے اہمیت کہ وہ راستہ جو خود تم تیہ نہیں کر سکتے ہو راستے میں دریاں ہیں پہاڑ ہیں کھائیاں ہیں نجانے کتنے جہنم ہیں کتنے تاغوت ہیں کتنے شیطان ہیں کتنے نفس کے فتنے ہیں ان سب کو آنے واحد میں اللہ کا نبی کہتا ہے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو میں تمہیں وہاں پہنچا دیتا ہوں عزیزانِ گرامی انسان کی جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانے اب میں اس مسئلے کی طرف آتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے آنے کے بعد وہ ضرورت کس طرح پوری ہوتی ہے انسان کو اپنی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا ہماری مثال اس شخص کی ہے کہ ایک آدمی چلا رہا ہو آپ اس سے پوچھیں بھئی تم کون ہو اور وہ کہے پتہ نہیں بھئی کہاں سے آ رہے ہو وہ کہے پتہ نہیں بھئی کہاں جا رہے ہو وہ کہے پتہ نہیں بھئی تمہیں کسی نے بھیجا یہاں پہ کہے پتہ نہیں تو آپ فورا اس کو جائیں گے یا میرے ساتھ گاڑیاں بیٹھ جاؤ میں تمہیں ساتھ ہی ہسپتال لے جاتا ہوں آدمی بیمار ہے اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے عزیزانِ گرامی اللہ کے رسول کے بغیر ہر شخص کی دماغی حالت یہی ہوتی ہے یہ اللہ کے رسول آکے اس کو بتاتا ہے کہ تم کیا ہو تم کہاں سے آئے ہو تمہیں کس نے بھیجا ہے کس لیے بھیجا ہے اور تم کہاں جا رہے ہو تمہاری منزل کیا ہے اور اس منزل تک مہنچنے کا راستہ اور وسائل کیا ہیں اور دیکھو اس معاملے میں میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں پہلی بات معرفتِ انسانی انسان کی جو درگت بنائی گئی ہے فلسفے میں کہیں بھی آپ پڑھ لیں انسان کو ایک ہیوان قرار دیا گیا ہیوانِ ناتق گریگیریس اینیمل سوشل اینیمل اینیمل ہیوان ٹاکٹیو اینیمل وہ جانور جو باتیں کر لیتا ہے گوہ یا توتے میں اور انسان میں کوئی معمولی صحیح فرق ہے عزیزانِ گرامی آپ ذرہ غور سے دیکھئے پورے قرآنِ مجید میں اور احادیث کے پورے زخیرے میں انسان کو کسی جگہ ہیوان نہیں کہا گیا پھر اسی فلسفی کی بات دیکھیں اور مارڈن فلسفی کی بات دیکھیں پرانی باتیں چھوڑ دیں سیگمن فرائیڈ کو پڑھیں تو وہ کہتا کہ انسان جو ہے جنس پرستی اس کا شعار ہے جنس کا بندہ ہے سیکس اس کی ساری کوششیں اس کی ساری محنتیں اس کا سارا کام جو ہے وہ اس بات میں مبنی ہوتا ہے کہ وہ جنسی شہوانی لذت حاصل کرے اب یہ ہے کہ ماں بیٹے کے رشتے کو بھی وہ ایک جنسی لذت کا رشتہ قرار دیتا ہے باپ بیٹی کے رشتے کو بھی وہ جنسی لذت کا رشتہ قرار دیتا ہے اور اس کے لئے وہ دلائل کے ایک امبار ہی کٹھے کرتا ہے جو ساری یہ بکواز ہے مارڈن فلسطی میں انسان جو ہے اس کی ساری کوششوں کا محور جو ہے وہ جنس پرستی ہے شہوت پرستی ہے کارل مارس کو دیکھ لیں وہ کہتا ہے انسان پیٹ کا بندہ ہے اس کی ساری کوششوں کا محور جو ہے اس کا پیٹ ہے اس کی طبعی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لئے وہ طبقات بناتا ہے پھر طبقات کی کشمکش ہوتی ہے اور پوری تاریخ انسانی تاریخ جو ہے طبقات کی کشمکش کا نام ہے اس میں عمل ہے اور رد عمل ہے اور پھر ایک نیا اس سے ایک راستہ تجویز ہوتا ہے یہ مارڈن فلسفی ہے اور مارڈن فلسفی سے ہٹ کے آپ اگر ذرا دنیا میں وہ دین جو رسم و رواج پہ چل پڑے جنہوں نے نبوت کے راستے کو ذرا سا چھوڑ دیا نبوت کے سرات مستقیم سے ذرا ہٹ گئے انہوں نے جو انسان کی درگت بنائی ہے تو انتہائی قابل شرم کسی نے انسان کو پیدائشی گناہگار قرار دے دی جار تم مجھے پیدائشی گناہگار قرار دیتے ہو تو اب میرا گناہ کو ہی تو جی چاہے گا ہم نے پیدائی اگر گناہوں کے لیے کیا گیا ہے تو پھر گناہوں پر سزا کیوں دیتے ہو ایک اور معاشر میں آپ چلے جائیے انسان کو ذات پات میں انہوں نے کس کے رکھ دیا ہے یہ انسان جو ہے یہ تو پوٹر ہے یہ فلان خاندان سے ہے یہ تو پاک ہی ہے یہ چوری کرے زنا کرے قتل ڈاکا جو چاہے کرتا پھرے یہ پوٹر کا پوٹر پاک کا پاک ہی رہے گا اور یہ اس نسل کا انسان جو ہے یہ ملچ ہے یہ ناپاک ہے یہ ساری جہان کی خدمت کرے ایک ایک سے پیار کرے ایک ایک پہ احسان کرے پھر بھی ناپاک کا ناپاک رہے گا یہ انسان کی درگت بنائی گئی اور پھر انسان اس حد تک زریل کیا گیا کہ کہیں وہ مظاہر پرستی قدرت کے مظاہر کی پوزہ کرتا ہے سورج کی کہیں جانوروں کی پوزہ کرتا ہے کہیں وہ گائے کا پیشاب پیتا ہے آپ سرط سے اس پار تو جائیے کسی کا ناشتہ ہی اس حد تک مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک اس صبح گائے کا پیشاب نہ پی لیں یہ انسان کا حشر کیا ہوا ہے صرف اس لیے کہ نبوت کے سراط مستقیم سے ذرا ہٹ گئے عزیزانِ گرامی اب آئیے کہ اللہ کا نبی اور دیکھیں نبوت کی کیا اہمیت ہے کہ وہ انسان کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے حضرت عمر فاروق خلیفہ تھے عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جب گئے تو راستے میں ایک وادی سے گزرتے ہوئے رونے لگے لوگوں نے پوچھا امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں کہہ لیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا والد خطاب مجھے مارا کرتا تھا اس نے مجھے اونٹ چڑھانے کے لیے دیے ہوئے تھے اونٹ میرے قابو میں نہیں آتے تھے بھاگ بھاگ جا دے تھے اور میرے والد کو وہ میرے کیریئر کی اور مستقبل کی اتنی فکر تھی وہ کہتا تھا کہ عمر تم کبھی چرواہے نہیں بن سکو گے تم کبھی اونٹ چرانے کے قابل نہیں بن سکو گے اور واقعی یہ ہوا کہ میں اونٹ چرانے کے قابل بھی نہیں تھا لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر خوربان جائیے کہ آپ کی تشریف آوری سے اس صرف میں دنیا کا سب سے بڑا فرماروا ہوں اونٹ اور دنیا کی حکومتوں کو چرا رہا ہوں یہ ہوتا ہے انسانیت میں انقلاب انسان کو کیا سے کیا بنا دیا پہلی بات فرمایا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے احسن تقویم ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان کو ہم نے حسین ترین پیرائے میں پیدا کیا ہے کوئی پیدائشی گناہگار نہیں ہے احسن تقویم ہے اور فرمایا اللہ اور انسان کے درمیان اور کوئی صاحب عظمت مخلوق نہیں ہے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر خلیفہ انی جعلن فی الارض خلیفہ میں زمین پہ اپنا نائب اپنا وائس رائے اپنا وائس رائے جرن بنانے لگا پھر فرمایا کہ صاحب امانت ہے اپنی امانت اس کو میں دے رہا ہوں وہ امانت جس کو اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْلْرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَئِنَا اَيَّا حَمِلْنَهَا وَأَشْوَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلْهَا الْإِنسَانِ ہم نے اپنی امانت آسمانوں کے سامنے زمین کے سامنے پہاڑوں کے سامنے پیش کی سب نے اٹھانے سے انکار کر دیا بھاگ گئے ڈر گئے انسان نے وہ امانت اٹھا لی تو انسان اللہ کا ٹرسٹی ہے صاحب امانت ہے اللہ نے انسان کو اختیارات دے رکھے اور اتنا بڑا اختیار جس سے پہاڑ بھی ڈر گئے آسمان بھی ڈر گئے کہ اپنی مرضی سے چاہو تو عبادت کرو اور چاہو تو اللہ کی نافرمانی کر دو کتنا بڑا اختیار ہے تھی اپنی سوچ سے جو چاہو کرو اپنے ارادے سے کرو چاہو تو اللہ سے پیار کرو اور چاہو تو اللہ کا نام ماننے سے ہی انکار کر دو اتنا بڑا اختیار اتنا بڑا ٹرسٹ لگتا ہے کہ بہت بڑے اختیارات اللہ تعالی نے انسان کو منتقل کر دیئے فرما خلق لکم ما فی الارض جمیعا زمین میں جو کچھ بھی ہے فرما زمین میں اور آسمانوں میں جو کچھ تمہارے لئے ہم نے پیدا کیا ہے اور اس کا اور فرمایا کہ وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منو آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے ہم نے تمہارے تابع فرمان تمہارا مسخر کر دیا ہے تمہارا خادم اور تمہارا چاکر بنا دیا ہے اور اسی کی علامت تھی کہ اس وقت جو سب سے عظیم مخلوق تھی نوری مخلوق تھی اللہ نے نور سے پیدا کیا اس کو یہ حکم دیا گیا کہ آدم کے سامنے سجدے میں گر جاؤ مسجودِ ملائک ان سب باتوں کو آپ اگر ذہن میں رکھیں اس کا موازنہ کریں کہ انسان کی درگت کیا بنائی ہے فلسفے نے اور اس دور کے بگڑے ہوئے مذہبوں نے اور انسان کو اللہ تعالی نے کیا رتبہ عطا فرمایا ہے اب یہی وجہ ہے نا کہ وہ دریائے نیل کو رکعہ لکھ کے کہیں دیتے ہیں کہ حضرت عمر ایک رسم چلی آ رہی تھی کہ دریائے نیل میں جب تک کہ وہ انسان کا خون نہ بہایا جائے دریائے نیل چلتا نہیں تھا ایک بدت سے صدیوں سے رسم چلی آ رہی تھی حضرت علی نے کہا کہ یہ رسم ختم ہو رہی ہے اور ایک رکعہ لکھ دیا دریائے نیل کے نام کہ اگر تم اللہ کے حکم سے چلنے والے ہو تو میں اللہ کے بندوں کا خلیفہ ہوں آج سے تم بغیر کسی ایسی رسم کے تم چلا کرو گے چلا تو حاکم بنایا گیا انسان کو فرما روا بنایا گیا اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا کمال ہے کہ آپ کے آتے ہی غلامی ختم ہو گئی وہ غلامی جو موسیقی موسیقی